اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی ابھی میں کرنے لگی ہوں ناشتہ نہیں سوری میں ابھی کرنے لگی ہوں جی لنچ یہ دوپہر کا ٹائم ہے اور اب ہم لوگ کو بھوگ لگ رہی تھی تو اور کچھ کھانے کا بھی جو ہے نا وہ موڈ نہیں کر رہا تھا تو ابھی راکب لے کہا ہے تھے الوالانان تو الوالانان نا تھوڑا سپائسی ہوتا ہے تو میں اتنا نہیں کھاتی ہوں تو راکب مجھے کہہ رہے تھے تو کیاپ کے لیے لگ سے لے یا ہوں تو میں نے کہا نہیں ایک ہی لے آئیں اس میں سے میں دو چار بائٹ جو ہے نا وہ لے لوں گی تو ابھی اتنا زیادہ گرم تھا نا پھر بھی میں نے کہا کہ آپ لوگ کو چلے تھوڑا سا دکھا دوں کہ اس کی شکل ہی بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ نا سپائسی ہے تو میرے سے سپائسی کھانا تو اتنا نہیں کھایا جاتا میں مرچیں جو نا وہ بہت کم کھاتی ہوں تو اس وجہ سے تو ابھی بچے بھی نا جو شور کر رہے تھے کہ ہمیں بھی کھلاوا ہمیں بھی کھلاوا لیکن گرم ابھی بہت زیادہ تھا کیونکہ پاس ہی شاپ تھی جہاں سے راکو لے گئے تھے اور گرم ابھی بہت زیادہ تھا اس کے بعد جی بچوں نے تو نہیں کھایا کیونکہ سپائسی تھا بہت زیادہ تو ایک نا برگر بن پڑا ہوا تھا اب سکتہ ہے مجھے ضد کر رہا تھا کہ ماما مجھے نا اس کا برگر بنا کر دیں اور برگر بنانے کے لئے میرے پاس کچھ بھی نا پیٹی وغیرہ تھی اور نا ہی کوئی نا کھباب وغیرہ پڑا ہوا تھا جس سے میں اس کو بنا دوں تو میرے پاس نا علو بوائل ایک پڑا ہوا تھا میں نے جو دھی والے بنائیتے ہیں نا تو اس میں سے یہ بچا ہوا تھا تو میں نے کہا کیوں نا میں اس کا نا کچھ بنا کے تو ٹکی ٹائپ کچھ بنا لیتی ہوں تو اس سے اس کو برگر بنا دوں گی تو میں نے اس کو میش کر لی اور ساتھ میں پیاز ایک جو نا چاپ کر لی اور اس میں مسالے وغیرہ ڈال کے تو اس کی میں نے ایک جو ہے نا ٹکی بنا لی میں نے کہا تھوڑا سا جگار لگا لیتے کیونکہ بچے کو بہت ہی خوش کرنا ہے بچہ بہت زیادہ مجھے تنگ کر رہا تھا اور اس کی جدی یہی تھی کہ مجھے برگر ہی بنا کے دو تو ابھی میں نے کہا کہ ایک تو آلو یوز ہو جائے گا کیونکہ وہ پڑا ہوا تھا وہ یوز کہیں بھی نہیں ہونا تھا اور اس نے پڑے پڑے کیونکہ بائل ہوا تھا تو فریج میں اس نے خراب ہو جانا تھا فریز اس کو کر نہیں میں سکتی تھی تو میں نے کہا چلیں وہ بھی کھانا آلو یوز ہو جائے گا زیادہ نہیں ہوگا اور ساتھ میں بچہ وہ بھی خوش ہو جائے گا تو ابھی میں نے اس کے لئے یہ ایک کٹلس ٹائپ کچھ بنا لیا تھا اور جگار لگا لیا تھا اور جگار میرا کام بھی کر گیا تھا تو ابھی میں نے اتحال کیسی کیچپ لگا یہ سبتہ ہیں میرے ساتھ پنگے لے رہا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا نا کہ میرے ساتھ بڑے کچھن میں پنگے لیتا ہے تو ابھی وہ بھی میرے ساتھ لگا ہوا تھا کہ میں بناتا ہوں آپ کے ساتھ تو بچے کو خوش کرنے کے لئے میں نے اس کے لئے برگر تیار کر لیا ہے آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ بھی ایسے جگار لگاتے ہیں جس طرح میں لگاتی ہوں بچوں والی ماں تو ضرور لگاتی ہوں گی کیونکہ بچے تو کبھی بھی کچھ بھی زید کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ابھی جی سبتہ ہیں کو میں نے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو میں آپ کی پک براتی ہوں تو وہ ما شاء اللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور سماویہ اس کا ویسٹ کر رہی ہے تو اس کے بعد جی ہے نیکس ڈے آئی تنک نیکس ڈے ہے یا اس سے بھی نیکس ڈے ہے کیونکہ میں بلوگ نا آپ لوگ کو میں نے جیسے بتایا تھا کہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی اس کی وجہ یا کیا تھی جی کہ نا میرا موبائل جیسے میں نے بتایا تھا کہ سبتہ ہیں کا موبائل خراب ہوا ہوا ہے تو سبتہ ہیں جو ہے نا وہ میرا موبائل زیادہ یوز کرتا تھا اور بچوں کو جب ماں نے کام کرنا ہونا تو بچوں کو کسی دھیانے لگانا ہی پڑتا ہے تو وہ زیادہ تر موبائل یوز کر رہا ہوتا ہے جب میں کام اگرہ کر رہی ہوتی ہوں تو اس وجہ سے نا بلوگ اپلوڈ بھی نہیں میں کر پا رہی تھی کافی دنوں سے اور اسی لیے سے کیونکہ بلوگ میرے سے ریکارڈ ہی نہیں ہو پاتے تھے تو ابھی ہم لوگ نا ناشتہ کرنے لگے تھے اور ناشتے میں آج میں نے نا لسی بنائی تھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اس کی میں میڈیسن کھا رہی ہوں تو اس وجہ سے میڈیسن اتنی ہائی پوٹنسی کی ہے نا کہ بہت زیادہ اس نے دبان گمایا ہوا ہے تو اس کے بعد جی سبتہ ہیں نیبرز میں گیا تھا برثڈے پہ تو یہ انہوں نے مجھے ویڈیو بنا کر اس کی سینڈ کی تھی یہ وہاں کیونکہ برثڈے کو سبتہ ہیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوتا ہے تو انہوں نے بلایا تھا تو سبتہ ہیں جی برڈے پارٹے پہ گیا ہوا تھا تو اس کے بعد جی یہ سماویا سو رہی ہے سماویا کا یہ والا سٹائل سونے کا مجھے تنا اچھا لگ رہا میں نے کہا کیوں نہ میں اس کو اپنے ولاغ میں جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے سیو کر لوں کیونکہ ویڈیوز بنی ہوتی ہیں وہ کبھی نہ کبھی موبائل سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں یا ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو یہ میموری نہ ہونی چاہیے یہ سماویا جھولے میں ایسے الٹی ہو کر سو رہی ہے اس کے بعد جی یہ میں نے پارسل منگوایا تھا الموسٹ میں ابھی آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹ بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو کب آرڈر کیا تھا یہ میں نے اس کو آرڈر کیا تھا جی سیونٹین آگست کو آرڈر کیا تھا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے میری بھابی کی برڈے تھی بھابی کی برڈے تھی ٹونٹین ٹری آگست کو اب مجھے تھا کہ ابھی فور فائیو ڈیز رہتے ہیں تو یہ تب تک پارسل جو ہے نا وہ مجھے مل جائے گا تو میں نے مور باغوائے بیچٹری سے بھابی کے لیے نا سوٹ آرڈر کیا ہوا تھا اب یہ اتنا لیٹ ہو گیا نا کہ بھابی کی برڈے بھی گزر گئی اور یہ پارسل جو ہے نا یہ مجھے اب رسیب ہوا ہے اب بھابی کو میں ٹائم پہ جو نا گفٹ بھی نہیں دے پائی تو ابھی یہ مجھے تقریبا نا ٹونٹی فائف ٹونٹی سکس آگست کو رسیب ہوا تھا تو اس وجہ سے بھابی کو نا میں برڈے پہ گفٹ نہیں دے سکی تھی صرف اس دن میں کیک وغیرہ لے گی تھی میں نے کہا چلے سیلیبریٹ تو ہو جائے نا بھابی کے ساتھ تو گفٹ کوئی بات نہیں میں نے ان سے کہا تھا جی گفٹ آپ کو آرڈر کیا ہوا ہے ابھی آیا نہیں ہے ابھی دیکھوں گی اس کے ساتھ کچھ اور بھی لوں گی ساتھ میں یا ایرنگز بگیرہ لے لوں گی یا کچھ اور لے لوں گی تو دیکھوں گی جی کیا کرتی ہوں کیونکہ جب آپ چکر لگے گا بھابی کی طرف تو تب ہی دیکھے آؤں گی ان کو ابھی تو میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے حالانکہ برڈے کے گزرے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں یہ آرڈر لیٹ اس وجہ سے ہو گیا پارسل پھر بھی لیٹ ہی ہمیں ریسیو ہوا اس کے بعد جی یہ میں نے ایک منگوایا تھا واشنگ مشین کا کور دراز سے تو اس کی ڈلیوری تو اتنی فاسٹ تھی نا کہ میں نے رات کو تقریباً ساڑھے دس گیارہ بجے آرڈر کیا ہے اور نیکس ڈے مجھے تقریباً تین بجے یہ ریسیو بھی ہو گیا تھا کیونکہ لاہور سے ہی جو یہ جن کی شاپ ہے دراز پہ جو سیل کرتے ہیں تو ان کی لاہور میں ہی ہے تو اس لئے مجھے ریسیو ہو گیا تھا تو یہ میں نے مواشنگ مشین کا کور مگوایا تھا جیسے آپ لوگوں کو پتہ یہ ہے کہ میں نے آٹومیٹک مشین لی تھی تو وہ کیونکہ باہر ہی پڑی ہوئی تھی اس کا کہیں بھی صحیح سے جگہ اس کی نہیں بن پا رہی تھی تو باہر پڑی ہوئی تھی تو اب میں نے کہا اس کو دھوپ اور بارش سے بھی تو محفوظ رکھنا ہے تو کیوں نہ میں اس کا وارٹرپروف کور ہے وہ مگوا لیتی ہوں اس سے یہ ہوگا کہ یہ دھوپ سے بھی بچی رہے گی اور بارش وغیرہ بھی جب ہوتی ہے تو پانی وغیرہ بھی اس کے اوپر نہیں پڑے گا کیونکہ اور تو اس کے اوپر کوئی بھی کپڑا وغیرہ ڈالیں گے تو اگر بارش پڑے گی تو وہ تو گیلا ہو جائے گا تو یہ میں نے اس کے لئے وارٹرپروف جو ہے وہ کور مگوایا تھا کافی اچھا ہے اس کی بیک سائیڈ پہ نا الاسٹک لگا ہوا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی مشین جو 15kg والی پہ بھی آجے گا 12kg والی پہ بھی آجے گا تو یہ میری تو 8.5kg والی ہے تو اس پہ بھی صحیح سے fit جو ہے نا وہ آ گیا ہے تو اگر آپ لوگ کو اس کا لنک چاہیے ہوگا تو میں لنک دیکھوں گی اگر مجھے مل گیا تو میں description میں لگا دوں گی quality میری طرف سے تو 10 on 10 ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور order کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو چاہیے ہوگا reasonable تھا مہنگا نہیں تھا تو یہ تھا جب ہی میرا آج کا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اللہ حافظ